اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سے بھی زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لائے گا ہم اس کا ذریعہ بنیں گے اس لئے حدیف شریف میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ خیر کے فیلنے کا ذریعہ بناوے شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے جن کی وجہ سے خیر فیل گئی شر مٹ گیا فساد ختم ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم آنکھوں سے اللہ نے دکھایا ہے مختلف طب کے کام پر آئے اور ان کی زندگیوں میں خیر آئی وہ عبادت بھی کرتے ہیں وہ خدمت بھی کرتے ہیں عمت کی اپنی جانمال سے عمت کی حدمت کرتے ہیں عمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ عمت کی حدمت کرتے ہیں اس سے ڈاکٹر پیدا ہوئے کہ دوا بھی دے اور مریض کو پیشے بھی دے کہ دوا بھی لے جا اور یہ پیشے لے جا مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک دوشت ہیں ماشاءاللہ کام میں لگ ہوئے ہیں کہ مریض آیا کسی موقع پر نہ اس بات سنائی تھی بات بات میں کہ مریض آیا ٹی بی کا مریض آخری اسٹیس اس کی ٹی بی کا آخری اسٹیس تھا مجھے گئے بس اگر نہیں بہت کم دور ہو گیا تھا لیکن میں نے اس کو دوا بھی دی اور پیشے بھی دی ہے پیشے اس لیے دی ہے کہ دودھ انڈا استعمال کرنا ہوتا تاکہ قوت آوے لیکن وہ مر گیا مجھے سبق دے گئے کہ کیا سبق دے گئے یہ گریب آدمی تھا مجھے معلوم نہیں کہ گریب آدمی ہے میں نے اس کو حالت توشن نظر آجی کہ دودھ اور انڈا ٹی بی کی بی آدمی کے لئے قوت کے لئے دیئے لیکن گریب آدمی تھا گھر گیا تو گھر والوں نے کہا کہ راشن کے پیشے نہیں ہے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے پیشے دیا دودھ انڈے کا اس کے راشن لیا ہو بعد میں مر گیا کہ مجھے پستاوہ ہوا زیادہ پیشے دیتا تو راشن بھی آ جاتا اس کا تجھے دکٹر پیدا ہو گئے اس کو اخلاق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ دعوت نے یہ اخلاق پیدا کیے یہ بجائے کہ اس کی مجبوری سے لوگوں کی مجبوریوں سے کمانا یہ تو دنیا کا رباد ہے یہ مجبور ہے کہاں جائے گا یہ تو دنیا کا رباد ہے یہ اس رباد پر نہیں ہے کہ یہ مجبور ہے مجھے اس کے مدد کرنی ہے اخلاق یہ جو کرتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی پریشانی دوچ کرے گا جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا جو اپنے بھائی کی پریشانی میں اپنے بھائی کی مدد نہ کرے خدا بھی اس کی پریشانی میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو یہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں دعوت ہے کہ محنت صحیح سے انسانیت اخلاق پیدا ہوتا ہے اور ایک تو بہت نمائیا کہ اس محنت کے ذریعے سے اللہ کی فرائض زندہ ہو رہے ہیں نماز زندہ ہو گئی دنیا بہت نمازی ہو گئے مسجدیں چھوٹی ہو گئی دنیا میں یعنی دنیا میں حرم شریف چھوٹا ہو رہا اتنے حاجی اتنا عمرہ کرنے والے ایک دفعہ میں کھاڑا تھا ہمارے ایک شاتھی تھے ڈاکٹر راند ڈاکٹر سعید راند شاید اب نہیں ہے وہ تو وہ حرم کے امام سے بات کر رہے تھے کہ دیکھو یہ مجمع یہ جانتے ہیں آپ یہ تبلیغ کی وجہ سے حرم کے امام سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر سعید راند یہ مجمع جو بڑھ گیا کہ عمرہ کرنے والوں کا حج کرنے والوں کا تو کیا کہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ فضائل حج میں رمضان کا عمرہ اس کی فضیلت ہے تو اب لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں حالانکہ اندو رمضان سخت گربی میں آتا ہے پھر بھی جاتے ہیں تو ہمارے کام کا یہ اثر ہوا ہے کہ فرائض زندہ ہو گئے ہیں نماز روزہ زکاة زکاة بھی الحمدللہ لوگ دے رہے ہیں اگرچہ پوری زکاة مسلمان نہیں دیتے ابھی شریعت کے مطابق جو زکاة باجب ہوتی ہے وہ ادا نہیں ہو رہی ہے یہ بڑی خامی ہے اس کو اپنی اصلاح کہنے سے کہ اپنے مال کے بارے میں علماء سے پوچھ کر زکاة دینی چاہیے کچھ دیا ہے کچھ کافی نہیں ہے زکاة ہر سال فرض ہے حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے تو حج بار بار کرتے ہیں اور عمرے بار بار کرتے ہیں حالانکہ وہ بار بار نہیں ہے ایک ہی بار ہے وہ یہ حرف ہر سال فرض ہے اس لئے اس کا احتمام مانا چاہیے اس کام کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ فرائد زندہ ہوئے ہیں اخلاق زندہ ہوئے ہیں جی ہاں اور ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے میں ہر قوم میں اس کام کو پہنچایا ہے قدرت سے پہنچایا ہے دوسری کوئی داقت نہیں ہے اللہ کی قدرت سے کام ہوا ہے یہ ہر طبقے میں تو یہ گویا ایک طرح سے ایک کھلی دلیل اور برحان ہے کہ کام کے شات اللہ کی مدد ہے یہ دکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز دروسند کی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس میں اپنے طاقت کے مطابق اپنے آپ کو پکا بنائیں پکا بنائیں اس کام میں جوشلہ نہیں بنانا پکا بنانا یہ مقصد بنا کر کے اس کے اوپر قائم رہیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں دعائوں کا خوب احتمام کریں تنہائیوں میں دعائیں مانگیں مقبول اوقات میں دعائیں مانگیں فرد نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے پچھلی رات کو دعا قبول ہوتی ہے جنہ کی آخری گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے جہاں تو مقبول مقبول اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں استقفار کریں اتوہ کریں اپنے عمال کو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنائیں وابتغو علیہ الوسیلہ کا یہ مطلب ہے کہ عمال کرو کہ عمال جو ہے مدد کا ذریعہ بنیں جہاں کہ عمال مدد کا ذریعہ بنتے ہیں نمازوں سے مدد آتی ہے روزوں سے مدد آتی ہے کیونکہ روزہ کھلتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے صدقہ بلائیں دور کرتا ہے یہ سب عمال اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارا ساتھ کرے گئے اس لئے اپنے آپ کو عمال میں قائم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعایں مانگنی ہے دعا میں جی نہ لگے تو بھی دعا مانگنی ہے پھر جی لگ جائے گا غفلت کی وجہ سے دعا میں جی نہیں لگتا اس لئے ذکر کی بابندی کریں تلاوت کی بابندی کریں استقفار کی بابندی کریں پھر دعا کی حلاوت اور دعا کی مٹھاس ملے گی وہ دوسروں گھنٹوں دعا مانگتے تھے یہ دعا ہتھیار ہے نبیوں کے ذریعے سے دعا کی نعمت ملی ہے استماعی دعا جو ہم مانگتے ہیں وہ انفرادی دعا کی تعلیم کے لئے ہے کیونکہ استماعیت ہر وقت آپ کو نہیں ملے گی اور انفرادی میں ہر موقع ہے آپ کے پاس آپ کے لئے ہر موقع ہے انفرادی میں تو مانگیں اپنے دی بھی مانگیں عمت کے لئے بھی مانگیں اللہ سے آخرت بھی مانگیں دنیا کی خیر بھی مانگیں یہ دعا یہ اسے بلائیں دور ہوتی ہے دعا جب اوپر جاتی ہے تو وہ بلاؤں کو نیسے آنے سے رکھتی ہے اس لئے دعا خوب مقدار میں اوپر جانی چاہیے حدیثوں میں ہے کہ سب سے زیادہ اکرام اوپر دعاوں کا ہوتا ہے کہ بندوں کی دعایں آئی ہیں ان کے عرضی ہیں آئی ہیں تو وہ ردی بھی نہیں پھینکی جاتی ہے بلکہ دعاوں کا اکرام ہوتا ہے حدیثوں میں ہے کہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں قابل اکرام نہیں ہے کہ ہمارے بندوں کی دعا ہے موسیقی موسیقی